بازار میں آج ہفتے کی کمزور شروعات ہوئی ہو اور کمزور شروعات ہونے کے بعد بازار میں گراوٹ جو ہے تھوڑی سی اور بڑی ہے ٹریگرز بازار کے لیے کچھ خاص نہیں ہے اس کے چلتی ہے بازار پر اس کا آپ اثر دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس وقت اگر آپ نفٹی کو دیکھیں گے تو تقریباً ڈیڑھ سنکھوں کے آسپاسی کمزوری ہے 18,150 کے آسپاس ٹریٹ کر رہا ہے یاد رکھیں پچھلا پورا کا پورا ہفتہ بازار نے ایک رینج بٹا ہے اور آج جو سنکیت نکل کے آ رہے ہیں وہ بازار کے لیے ٹھیک نہیں کہہ جائیں گے کیونکہ سبھی کے سبھی سیکٹر انڈکس اس وقت کمزوری کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں آئی ٹی میں کمزوری سب سے زیادہ ہے سنسک سے 465 ٹھنک نیچے اور نفٹی بینک کی بات کریں تو وہاں گراوٹ تھوڑی سی کم ضرور ہے لیکن انڈکس ابھی بھی ہے لال نشان میں 144 انکھوں کی کمزوری ہے قریب 800 شیر ہے ہرے نشان میں اور اس کے مقابلے 1200 شیر ہیں لال نشان میں یعنی کہ ہر ایک بڑھنے والے شیر کا مقابلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ گرنے والے شیر ہیں اگر ہم بڑھنے والے شیروں کی بات کریں تو ایک بھی شیر ایسا نہیں ہے جو ایک پرچنٹ سے زیادہ کی مضبوطی دکھا رہا ہو ایکسیس بینک بی پی سیل ٹاٹا سٹھیل ان سبھی شیروں میں پونے پرچنٹ کے آس پاس کی مضبوطی ہے اس کے اُلٹ اگر آپ دیکھیں گے جو گرنے والے شیر ہیں برنٹ کروڈ میں جو کمزوری آئی ہے پچھلے ہفتے نو پرچنٹ ٹوٹا ہے برنٹ کروڈ اس کا سیدھا سر آ رہا ہے وہ کمپنیاں جو ایکسپوریشن والے بزنس پہ ہیں یعنی جو کچھا تیل نکالتی ہیں اوین جی سی قریب قریب پانچ پرچنٹ نیچے ہے اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ریڈیز اب سنسکس میں یہ شیر اسے باہر نکلے گا اس کی جگہ ٹاٹا موٹر آئے گا انہیں دسمبر سے لیکن اس کے پہلے آج سوڑی سے نروسنس یہ شیر ہے دو پرچنٹ نیچے ٹاٹا کنزیومر بجاج فائننس انفوسیس ٹیسیس جو ہیوی ویٹس ہیں جو بازار کے دشاہ تائے کرتے ہیں وہاں پر ہم ڈیڑھ سے دو پرچنٹ کے آس پاس کی کمزوری دیکھ رہے ہیں یوز ٹاکس پہ ہمارے دگر جی ایکسپورٹس آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے اور ہم پوشش کریں گے کہ آپ کے سب ہی سوالوں کو شو میں ضرور شامل کریں اور آج آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے خاص ممان وردین مسٹرنٹ کی ویویک کروا اور پائی پیسہ کی رچیت جین ویویک اور رچیت آپ دونوں کا بہت شکریہ سواغہ 3900 دیش پر رچیت پہلا سوال آپ سے لیں گے دیکھیں پچھلا ہفتہ پورا دائرے میں تھا آج وازار کی کمزور شروعات ہوئی ہے ہم کہنے چاہے کہ جو ایک ڈیسائسیو جو کیوز ہوتے ہیں جو سنکیت ہوتے ہیں ان کا ابھاو ہے وازار میں رچیت کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج بھی کمزور شروعات تو ہو گئی لیکن ایک دائرے بند وازار ہی آپ کو دکھ رہا ہے اور نیچے جانے پر آپ بائی کریں گے یا پھر آپ اوپر جانے پر سیل کریں گے کمفرٹ کہاں پر زیادہ ہے جیس ویری گوڈ مارننگ اگر آپ کیونکہ ہم ابھی ایک سپائری کے ویک میں انٹر کر چکے تو زیادہ دھیان ہم آپشنز کے ڈیٹا پہ دیں گے اور اگر آپشنز کے ڈیٹا دیں گے تو جہاں پہ رینج بنا ہوا ہے وہ اٹھرہ آزار کے پوٹ میں سب سے ہائیسٹ اوپن انٹرز بلٹ اپ ہے اور اوپر اٹھرہ چار سو اٹھرہ تین سو یہ کال اپشنز میں کال رائٹرز نے اپنے پوزیشنز بنا ہی ہے تو براڈلی فیلال تو یہ براڈ رینج لگ رہے گے کہ یہ پورا ہفتہ اس رینج میں رہے گا اور جب تک ہم اٹھرہ آزار چار سو کے لیول کروس کریں گے اس کے باڈ ہی کوئی سگنیفیکنٹ بڑی تیجی ہم دیکھیں گے جو پچھلے پورے ایک ہفتے کا کنسولیشن ہے تو آل فیلال یہ رینج کو اگر پلے کرنا ہے تو رینج کے سپورٹ اینڈ پہ آتا ہے سو میبی ایٹین تھاؤزن ونہنڈرین ایٹین تھاؤزن فیفٹی یہ رینج میں نیچے کے لیولز ملتے ہیں تو وہاں پہ میں ابھی تو بائیون ڈپس کی سلا دوں گا جب تک اٹھہ آزار کے نیچے کلوزنگ نہیں دیتا ہے تب تک مارکٹس پہ زیادہ شورٹس کرنٹ لیولز پہ quality correction ہونے کے بعد میں نہیں جانا چاہیے تو فیلال تو یہ رینج کو پلے کرے سپورٹ کے آس پاس بائے کرے اور جیسے ہی ریزیسٹنس کے آس پاس آتا ہے تو وہاں پہ پھر پروفر بکنگ کر کے ایک بار اپنے پوزیشن سے exit لے لے تو یہ ٹیکنیکل رائے آپ کو بازدار پر دے دی گئی ہے لیکن چلیے آروک کرتے ہیں ایک بڑی بریکنگ کا ہماری exclusive خبر کا وقت ہے اور سرکار نے ہندوستان کوپر کے وینیویش پلان کو ہولڈ پر رکھ دیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ ایک بار سمجھ لیتے ہیں اور اس exclusive خبر کی اور ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے سہیوگی پرکاش پریادرشی اب وجود چکے ہیں یہ کیا پوری خبر ہے دیکھیں ستروں کے حوالے سے ایکسکلوسیو جانکاری مل رہی ہے کہ سرکار نے ہندوستان کوپر کے وینیویش پلان کو فیلحال ٹال دیا ہے سترہ میں بتا رہے ہیں کہ دیپم اس وقت ہندوستان کوپر کے پونڈ وینیویش کے پکش میں نہیں ہے اس کے پیچھے کی دو اہم وجہیں بتائی جا رہی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیش کے اندر کوپر پروڈکشن کے ماملے میں زیادہ بڑی کمپنیاں نہیں ہیں اور جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیپم کو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اگر ہندوستان کوپر کا پونڈ وینیویش کیا جاتا ہے تو کوپر پروڈکشن کے ماملے میں پرائیویٹ سیکٹر کی منوپلی ہو جائے گی کیونکہ ہندوستان کوپر ایک ماتر پی ایسیو کمپنی ہے اگر آپ کوپر پروڈکشن کی بات کریں ہندال کو سب سے بڑی کمپنی ہے کوپر پروڈکشن کے ماملے میں لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی ہے اس کے علاوہ ادانی گروپ کی جو سبسیڈیری ہے کچھ کمپر اس نے دو چرنوں میں سالانہ ون ملین ٹرن کمپر پروڈکشن کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہے ساتھی ساتھ اگر آپ اسٹرولیٹ کمپر کی بات کر لیں تو اس کا جو توتی کورین پلانٹ ہے وہ دوہزار اٹھارہ سے ہی بند ہے کل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو تین ہی بڑی کمپنیا ایکٹیو کمپنیا کوپر پروڈکشن کے ماملے میں دیش کے اندر بجھ جاتی ہے لہٰہ جا سرکار نے اپنی یوجینہ میں کچھ بدلاؤ کیا ہے اور فیلحال ہندوستان کوپر کے پورن ونویش کے پکش میں نہیں ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیتی آئوگ نے دوہزار بیس میں ہندوستان کوپر کے پورن ونویش کا پرستاو جو ہے وہ تیار کیا تھا اور سرکار کو بھیجا تھا اور یہ پرستاو تب تیار کیا گیا جب ہندوستان کوپر نے قریب ایک ہزار کرو روپے کے فنڈ انفیوزن کی مانگ کی تھی سرکار سے کیونکہ اس کی آرثی کھالت بہت خراب تھی اس کے بعد یہ پرستاو تیار کیا گیا حالانکہ مائنس منترالے کی اگر بات کریں تو وہ نیتی آئوگ کے پرستاو کے پکش میں ہے اور اس کا کہنا ہے کہ کسی پرائیویٹ ٹھیک ہے تو بہت بڑی جانکاری نکل کے آتی ہوئی ہندوستان کوپر کا جو بنویش پلان ہے اس کو ہولڈ پر رکھ دیا ہے سرکار نے اور شیئر نے ایک جھٹکا لگا تھا شروعاتی اس کے بعد ہلکی سے اوبرنے کی کوشش ہے لیکن ابھی بھی دباؤ کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے ایک سو نو روپے کے آس پاس کا بھاو ہے پہلے ایسی خبریں آتی رہی ہیں کہ ویدانتہ گروپ ابھی بیک آپ سے ایک پرتکریا چاہیں گے ہندوستان کوپر کے شیئر پر ہم نے جب بھی دیکھا ہے اس سے جوڑی کوئی خبر آتی ہے اگر ویدانتہ کو لیکھر شیئر میں ہم نے ایکشن ہمیشہ دیکھا ہے آج یہ بڑی خبر جس کے پاس ہندوستان کوپر کا شیئر ہو مالجے ابھی بیک ان کے لیے کیا رڑنیتی ہوں گی آپ کی طرف سے دیکھیں اگر ہم لوگ اگر کوپ کیے جو ڈس انویسٹمنٹ کا سٹوری کو الگ رکھتے ہیں تو میرے حساب سے ہندوستان کوپر بھی جیسے باقی دگج میٹل کمپنیز ٹیڈ کر رہی ہیں اسی ساپ سے ٹیڈ کرے گا اور ایکشنی آپ اگر ویلویشنس ویس دیکھو تو سستہ نہیں ہے اور تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک ریلی یا پھر یہ کچھ ہونے والا ہے تو جو جتنا ریلی ہوا ہے پچھلے ایک دیڈ مہینے میں قریباً دس یا بارہ پرسنٹ کا تو اس میں تھوڑا بہت کریکشن یہاں پہ ابھی آ سکتا یہ پوسیبلیٹی ہے تو دور رہنے کی سلا رہے گی ابھی کیونکہ ویلویشن ویس ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اس کے مقابلے اگر آپ نال کو سیل ہے افکرس وہ کپر سٹاکس نہیں ہیں لیکن ہاں میٹل سپیس سے ہے وہ مجھے کافی سستے لگ رہے کپیٹ ہندوستان کوپر ٹھیک ہے ہندوستان کوپر کو آوائیڈ کرنے کی سلاح ہے چلیے فٹا فٹ آپ کے سوال جواب کے سلسلے کے شروعات کریں گے ممبئی سے ہمارے پہلے درشک جڑ گے ہیں منوہر جی منوہر جی نمسکار کونسا شیئر ہے آپ کے پاس اور کیا سلاح چاہیے آپ کو منوہر جی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ٹی وی کا وولیوم بلکل میوٹ کر دیجئے اس کو اس کے بعد سوال پوچھیں اپنا ہیلو 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 شاید سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اور کچھ گربت ہوگی کیونکہ آپ جب ٹی وی کا وولیوم جب آن کر کر رکھتے ہیں تو آڈیو میں پرابلم آتی ہے آپ کو سننے میں تکلیف ہوگی ہمارے تک آپ کی بات پہنچنے میں دکت آئے گی لیکن مہور جی کا سوال ہمارے پاس آگیا ہے ان کے پاس دلٹا کورپ کی دو سو شیئر دو سو پچپن روپے کے بھاو پر ان کے بھاو سے حالانکہ شیئر نیچے ہیں لیکن آج ہر نشان کے ساتھ یہ ٹریڈ کر رہا ہے دو سو شیئر ہیں دو سو پچپن کے بھاو پر اس کے علاوہ کیسٹرول کا بھی شیئر ان کے پاس ہے نو سو شیئر ہیں ایک سو بار روپے کے بھاو پر شروعات کریں گے ڈلٹا کورپ کے سوال سے ابھیویک ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیمنگ انڈسٹری وہاں پر جو بھی ایکسپرٹ سے ان کا ماننا ہے کہ گروت آگے کافی دمدار رہنے والی ہے ان کے پاس جو خرید بھاو اس سے علاقے شیئر ہی نیچے ٹریڈ کر رہا ہے آپ کو کیا امید ہے اس کمپنی سے اور کیا اس میں نبیشت رہنے کا کا فیصلہ ٹھیک ہوگا ابھیشیک اس میں گیمنگ ہے اور ہسپیٹالیٹی دو سیگمنٹ ہے اور آئی تنک ڈلٹا کورپ ہسپیٹالیٹی سیگمنٹ پہ بھی کافی اگریسیوی بھو کر رہا ہے تو گیمنگ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو انڈیا میں ابھی ایک نیسن سٹیج میں میں مجھے لگتا ہے کہ اگلے دس پندرہ سال میں یہ ایک 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 سیگمنٹ کتنی حد تک سکسوس رہے اس مارکیٹ بھو کرنے میں یہ تو ٹائم بتائے گا لیکن جو سپیس میں ہے کمپنی وہ سپیس بہت بہت مجھے پرامیس لگ رہا ہے تو لانگر ترم سٹوک بھی کبھی بھی نیچے جاتا اور کبھی بھی اوپر جاتا ہے لیکن لانگ ترم بت کے لئے ایک میڈیم کونٹیٹی اگر لے کے بیٹ تے ہو تو میرے ساب سی آپ کو اچھا کرے گیمنگ بھی اچھا کرے گا تو اچھا کونٹر رہی بھو میں بنی رہنی وہ ٹھیک ٹھا کیا تھے بہت توڑ تو نہیں کریں گے ستمبر تی مہے کے جو نمبر سے ریپورٹ کی تھے لیکن ہم نے profit میں آئے میں بڑھا ضرور دیکھی تھی بیویک کسٹرول یہ بنایا رکھیں اس کو ابھی اپنے پورٹفولیو میں دیکھیں ابھی شیک کسٹرول ایک ایسا ٹاؤنٹر ہے جو مطلب آپ کو اگر تھوڑا بہت ڈیویڈن چاہیے تو اس کو لے کے رکھ لو کمپنی بہت شاندار ہے سب کو معلوم ہے لیکن کیا کئی مومنٹ اس میں نہیں ہے آپ کئی سالوں کا بھی مومنٹ دیکھو تو بہت لمبے سمیہ تک 120 کے range میں اٹکا ہوا تھا اب finally جا 130 آئے تو مجھے لگتا ہے کہ جو oil کی خپت ہے یہ دھرے دھرے ہی جائے تو جیسے جیسے سٹاک اوپر جاتا آپ کو پروفیٹ بک کرنے کی سلا رہے گا پھر بھی ایک کونٹر اوپینین میں دے رہا ہوں کیونکہ سستا ہے اور سستا آیا اور اگر آپ پروفیٹ بکر دیکھو وہ بھی دی سٹاک مومنٹ نہیں دیتا ہے تو ایسے کونٹر میں رہ کے مطلب نہیں ہے سٹاک سٹاک دے دی گئی ہے چلی اب آگے پڑھتے ہم مومبائی سگلے درشک ہمار ساتھ جڑے ہیں سومناث جی سومناث جی نمسکار کیا سوال آپ کا پوچھ ہے روچت آپ سجیسٹ کریے اس ٹاک میں دو سو دو پہ ان نے لیا تھا ہالان کی ہلکا منافع ان کو ہو رہا سٹاک میں لیکن حال فلا میں یہ سٹاک تھوڑا نیچے بھی آیا ہے اب ان سطروں پر اور ایٹ کرنے کی سلاح دیں گے سٹاک میں کہ میرے مد تورم ترن سٹاک کا پوزیٹیو ہے جی جولائی مہینے سٹاک 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 میں ایک سٹاک میں رہے گا تو ان کیس کبھی کوئی ڈیکلائنز ملتا ہے اب جو دو سو دین کا موہینگ ایرز سٹاک ہو 190 195 کی رینج میں پوزیٹیو کرنے کے لئے میرے پاس سمیں ہے کوئی بھی ایک شکٹر لوں گا تو دو تین سال تک میں رہ سکتا ہوں بنے رہ سکتا ہوں اس میں آل رائٹ ٹھیک ہے آب ایک پھر آپ ان کو سجائے دو تین سال کے لیے نیویش کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ابھی اس وقت کون سا سیکٹر یا کون سا سٹاک اچھا لگ رہا ہے اگر لانگ ٹرم کے لیے کسی کو نیویش کرنا ہو تو دیکھئے ایک تو وی ای پی سٹاک اپنے سب برنلیس دیتے رہتے ہیں تو ان سٹاک کو بھی دیکھئے اس کے علاوہ مجھے ریل اسٹیٹ اچھا لگتا ہے اور جو انہوں نے سوال پوچھا تھا رام کرشنا فورجیں فنڈیمنٹل وائز تو یہ کاؤنٹر بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ویلویشنس بہت بہت سستے ہیں اب اگر سیکٹرز میں دیکھو میرا ایک پوزیٹیو نظریہ ہے ریل اسٹیٹ پہ مجھے لگتا ہے ایک فارما کانٹریڈن بیٹھ ہو سکتا ہے کیونکہ آگے چل کے یہ ہو سکتا ہے تو آپ کے شو پہ میں نے پیرامل فارما بھی ریکمنٹ کیا تھا اس کے بعد میں تھوڑا سا نیچے گیا ہوئے لیکن ہاں مجھے لگتا ہے کہ لانگر ٹرم کے لیے یہ سٹاک بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے یہ صلاح ہے آپ کے شیئر پر لیکن اب پنجاب سے شیو کمار جی کو فول لائن پر جھوڑیں گی شیو کمار جی نمسکار پوچھے کیا جانا ہے آپ کو ہلو جی سر پوچھے اپنا سوال سر نمسکار جی میں سر دیپک نائٹریٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں دیپک نائٹریٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں سر میں دیپک نائٹریٹ کے پچھتر شیئر ہیں اٹھارہ سو نبی روپے کے بھاو پر رچت آپ سے اس کا جواب لیں گے دیکھیں جو نتیجی جو آئے تھے اگر ہم اس کو پچھلے سال سے تلنا کریں گے تو چونکہ بیس کافی بڑا ہو گیا تھا کیمیکل کمپنیز کے لیے تو وہاں سے کونٹریکشن آنا ہی تھا لیکن کہنے کہ ابیڈا میں تیس پرسنٹ کا ہٹ آیا تھا یعنی کہ جو کامکاجی منافعہ تیس پرسنٹ گرا تھا مارجین والا جو ایک پرابلم ہے وہ بھر کے سامنے آئے کہ اس مارجین کو مینٹین کرنا بڑا مشکل تھا جو پچھلے سال تھے بائیس پرسنٹ سے گیر کے تیرے پرسنٹ کے آس پاس آ گیا اس کے چلتے میں شیئر میں ایک شارپ ریکشن نیچے کی طرف دیکھا تھا حالانکہ اب سمجھلنے کی کوشش چل رہی ہے اس کے آپ کو چارٹ کیسے لگ رہے ہیں اور اب ان کو پروفٹ ہو رہا ہے قریب پرتیش شیئر ہم دیکھیں کہ سوا دو سو روپے کے آس پاس کا پروفٹ ہے آگے آپ تیزی دیکھ رہے ہیں کیا اس میں ابھی اس ٹاک کے لاؤنگ ٹرم چارٹس ابھی بھی اچھے لیکن شارٹ ٹو میڈیم ٹرم چارٹس پھلال اتنے پوزیٹیو سٹکچر نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو ریسنٹ اپمو بھی دیکھا تھا جب یہ سٹاک اکیس سو سے لے کے لگ بگ تیس ساڑھی تیس سو تو گیا تھا تو وہ اپمو اس میں وولیومز کافی زیادہ نہیں تھے اور جب یہ ریزل کے بعد جس دن کریکشن آیا ہے وہ کریکشن میں کافی ہائی وولیومز ہے تو جنرلی جب بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ سٹاک کے کریکشن فیزز میں اچھے وولیومز ہوتے تو وہ شارٹ ٹرم میں انڈر پر فارم کر ستا ہے تو میرے سب سے دوزار ستر ایک امپورڈنٹ شارٹ ٹرم سپورٹ ہے جو اس کا سوینگ لو اور دو سو دین کا موہنگ ایوریج ہے تو اپنے اگزیسٹنگ پوزیشنز پر ٹو تاوزن سیوینٹی کا ایک سٹاک پوز رکھے اور نو میڈ ٹو لانگ ٹرم کے لئے بنے رہے ہیں آل رائے ٹھیک ہے تو یہ رائے آپ کو سٹاک میں دے دی گئی ہے چلی اب آگے بڑھتا ہے فیس بک کے ذریعے ہمیں ممبئی سے راجیش جی نے سوال بھیجا ہے اور ان کا سوال ہے جیٹی کے ایٹی پہ تین ہزار شیر ایک سو پانچ پہ لیے ہے ہاں فیلال میں سٹاک کافی فوکس میں بھی تھا کمپنی نے اپنی گائیڈنس بھی بڑھائی تھی اور کافی کچھ خبروں کے چردے یہ شیر لگاتا فوکس میں رہا ہے آج بھی دیکھیں قریب دو پرسنٹ اوپر ہے اور پچھلے ایک ہفتے میں قریب قریب دس پرسنٹ کی تیزی اسے سٹاک میں دیکھنے کو مل چکی ہے بیویک آپ سجیسٹ کریے ابھی ہلکا منافعہ ان کو یہاں پر ہو رہا ہے ان کی خرید ایک سو پانچ کے آس پاس کی تھی تیزی آئی سٹاک میں اور اب ایک سو تیس کے پاس یہ سٹاک ٹریٹ کر رہا ہے یہ کمپنی آپ کو کیسے لگ رہی ہے ابھی بھی بڑھنے رہنے کی رائے دیں گے سٹاک میں کجھا ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو ھولڈ کرنا چاہیے کمپنی آٹو آنسلری سپیس میں بہت بڑھیا کمپنی ہے یہ اور اس کا اگر آپ پرفارمنس دیکھو لانگر ٹرم پرفارمنس دیکھو تو بھی شاندار ہے اور پلس کمپنی میں ڈیٹ بہت بہت کم ہے آٹو آنسلری میں ایک پکپ ہو رہا ہے وہ آپ کو سٹاک پرائز بتا رہا ہے اور سٹاک پرائز ان داموں میں بھی مجھے لگتا ہے کہ کافی undervalued ہے تو یہ آپ کو منیمم مجھے لگتا ہے کہ ایک سو ساٹھ تک سٹاک دکھانا چاہیے آپ کو ہولڈ کرو اور ان فیکٹ اگر کوئی نیا انیورسٹر ہو اور اندر آنا چاہے تو میرے حساب سے آپ اس کو کاریباً 120 کا سٹاک پرائز لگا کے آپ لانگر ٹرم پیٹ کے روپے بھائی بھی کر سکتے ہیں جیٹی اکیٹی بہت ہی شاندار رنب دکھائی اس شیئر نے اس میں بھی بھی آپ کو بنے رہنے کی صلاح ہے مومبئی سے ہیں پوان ہمارا ساتھ فون لائن پر پوان جی گوڑ موننگ پوچھے کیا جانا ہے آپ کو گوڑ موننگ سر مجھے بی ایل ایل ایٹر نیشمل کے بارے میں جاننا ہے میرے پاس 300 شیئر ہے ابھی مجھے 2030 تک ہولڈ کرنا ہے تو یہ صحیح رہے گا یا جلدی نکالنا صحیح رہے گا کب تک ہولڈ کرنا آپ کو پہنج جی 2030 تک ریٹائرمنٹ کے لئے اچھا ریٹائرمنٹ کے لئے کیا بات ہے بیل ایس انٹرنیشنل بہت ہی اچھی رفتار دکھائی اس شیئر نے اور جو خرید کی جو بھاو ہے وہ بہت ہی آکرشک ہے پوان جی کی بڑیاں سٹاک پیکنگ کی ہے 142 روپے کی بہاو پر بیویک دیکھیں 2030 تک بیو چاہیے یعنی کہ یہاں سے 8 سال ابھی اور اسے کہتے ہیں لانگ ٹرم کے جو انویسٹر ہوتے ہیں ان کی سوچ کیا آپ سلاحہ دیں گے بنے رہیں یا پھر ابھی جو پروفٹ ہو رہا ہے اس کو بوک کر لیں اس سے بھی کوئی بہتر ساؤنڈ فانڈمنٹلی ایسی کمپنی جو بتا سکیں ابھی شیک دیکھیں آج کے دن فانڈمنٹل انیلیسیس بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کارٹر آن کارٹر ریزرٹس دیکھتے ہیں اور کارٹر آن کارٹر ایک ڈیسیشن لیتے ہیں تو مطلب فانڈمنٹل نظریہ بھی اتنا شورٹ ٹام ہو کے رکھا ہے آج کل مجھے لگتا ہے کہ کمپنی آج کے دن بہت بڑی ہے اور ایک اپکرینڈ میں ہے اس میں واپس آیا پا گیا تو ڈیٹ وغیرہ زیرو ہے لیکن 2030 تک کا ویو دینا بہت بہت ایک مشکل کام ہوگا کیونکہ پیچھلے پانچ سی سال میں ہم نے دیکھا جو کاؤنٹرز بہت اچھا کرتے ہیں اور اچھانک وہ فیزل آؤٹ کی ہو جاتا ہے اور پھر بیکٹو سکوئر وین ہم لوگ آ جاتے ہیں تو ویسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے ساتھ تو فلال آپ اس کو hold رکھو ویلویشن تھوڑا سا مجھے پاسٹ دکھ رہے لیکن ہاں فلال آپ اس کو hold رکھ سکتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ آپ پر ڈیفرینٹلی جب تک یہ اچھا کریں مطلب ریزل آؤٹی آتے رہے آپ اس کو hold کرو لیکن ایک سلا رہے گی ایوری کارٹر آپ واپس پیٹی ڈاؤ سوڈیش کو کال کیجئے اور اس پہ ریویو لیتے رہیے تاکہ ایسا نہیں ہو کہ واپس یوٹن مار کے آپ واپس جہاں سے چال ہوئے وہیں پہ آجئے بلکل تو ریویو لیتے رہیے اس سٹاک میں یہ رائے آپ کو دی گئی ہے ویسے تو فرنیمنٹل ساؤنڈ کمپنی ہے اچھا ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے لیکن بیش بیش میں سمیشہ ضرور کرتے رہیے اپنے سٹاکس کی اگر آپ long term کے لیے hold کرنا جا رہے تو چلی اب اگلا سوال لے لیتے ہیں اور یہ واتس اپ کے ذریعے ہمیں آیا ہے روی جی کا 405 شیر 35 کے بھاو پر انہوں نے لیا ہوا ہے کافی اچھے سطر پر ہے دیکھیں ان کی جو خریب بھاو تھی اسے لگ بھگ لگ بھگ یہاں پر 100% تیزی دو گناہ ہو چکا ہے یہ سٹاک یہاں سے ان سطروں پر اور کافی شاندار تیزی بھی سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے رچیت آپ کو کیسی لگ دیئے کمپنی آر وی اینل حال فلال میں اچھی تیزی بھی آئی ہے اس شیر میں تو یہ جو لیولز ہیں منافع بک کرنے کی رائے دیں گے یا پھر بنے رہنا چاہئے سٹاک میں کافی سارے پیسیو نیمز میں ہم نے کافی اچھا بھائنگ انٹریس دیکھا ہے اور ان کی جو خرید کی پرائز وہ پرائز کے ساب سے بھی دیکھیں تو مارجین آف سیفٹی بھی ان کو کافی اچھا ہے تو ان کے نیر ٹیم میں کچھ توڑی سے ان بیٹوین کارے چھوٹے مانے پروفیت بکنگ بی آتے تو ان کو زیادہ چندہ کرنے کی ضرورت ہے کنسیدرین در بائنگ پرائز تو فلال تو تریند پوزیٹیو ہے تھوڑا میٹ ٹو لانگ ٹم کا پرسپیکٹیو ہے اور اپنے پوزیشنز کو ہولڈ کر دے رہے ریل وکاس نیگم پوزیشنز کو ہولڈ کرنے کی صلاح ہے ڈریم رن اگر پچھلے ایک ہفتے کی بات کریں بلکل کہہ سکتے ہیں کہ گتیمان ایکسپریس بن گیا آری وی اینل کا شیئر تیس روپے کے آس پاس کا دیکھے بھا ہوا کرتا تھا وہ باسوٹ روپے کے آس پاس جا کر ریٹریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے چلیے فیلحال ایکوٹیز کے تم خوششن لہی رہے ہیں لیکن آپ کو کمورٹی بازار سے روپرو کرائیں گے اور لے کر آئیں گے کمورٹی کی اے بی سی ڈی روز کی طرح کمورٹی کی اے بی سی ڈی لے کر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سیجیوگی وش موہن وش موہن بتائیے آج کیا چونہ ہے آپ نے کیا ہے آچہ ٹاپک آج کی خبر جو جس وجہ سے سٹیل کاؤنٹر سارے بھرز کر رہے ہیں کہ سٹیل پر جو ایکسپور ڈیوٹی تھی اسے جو رول بیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد سے ہی یہ فوکس میں تو ہم نے چنہیا ہے کہ کمورٹی مارکٹ میں سٹیل کے وائدہ جو گھرلو بازار میں ہے اس کو سمجھنے کی سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں مارکٹ کی ستھی سمجھئے تو چین دنیا کا سب سے بڑا سٹیل کا اتپادک ہے اس کے بعد بھارت کا نمبر آتا ہے بھارت میں پنجاب چھتیز گڑھ اور پشن بنگال یوپی اوڈیسا جیسے بڑے راجے جہاں پر بڑے پلانٹ سے یہاں پر سب سے زیادہ سٹیل کا اتپادن ہوتا ہے سٹیل لانگ پروڈکٹس کا انفرا اور کنسٹرکشن اندسٹری میں بھارت میں سب سے زیادہ یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے وائدہ میں کیسے ٹریڈ کرنا ہے اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں شنگائی فیوچرز ایکسینج پر اور سٹیل ریور کی ٹریڈنگ ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹریڈنگ انہی دونوں ایکسینج پر ہوتی ہے بھارت کی بات کریں تو انسی ڈی ایکس پر اس کا ٹریڈ ہوتا ہے سٹیل لانگ پروڈکٹس کا یہاں پر ٹریڈ کیا جاتا ہے اور یہاں پر کمپل سری طور پر آپ کو ڈیلیوری لینی پڑتی ہے اگر آپ ایکسپائری تک ہول کرتے ہیں ایکسپائری کب ہوتی ہے ایکسپائری مہینے کے جو بھی ڈیلیوری منتھ ہے اس کے بیس تاریخوں اس کا ایکسپائری ہے ٹریڈنگ اور ڈیلیوری اونیٹ کی بات کریں تو دس میٹرک ٹن ہے ٹک سائج ہر دس روپے پرتی ٹن کے حساب سے اس کا ٹک سائج ہے اور بیس تاریخوں جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر اس کا ایکسپائری ہے اس کے بعد اب یہ ہے کہ اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری انڈسٹری ہے ٹریڈرز ہے ان کو یہاں پر پرائس رسک مینجمنٹ کرنے کے لیے بہتر ٹولز ہے ادربائی بڑے جتنے بھی بڑی انڈسٹری ہے وہ باہر LMAP یا شنگائی سٹیل فیوچرز میں وہاں جا کر وہ اپنی ہیجنگ کرتے ہیں لیکن ان سی ڈی ایکس پر بھی اس کے پلیٹ فارم موجود ہے جتنے بھی کئی سارے ایسے ٹریڈرز ہیں جو ان سی ڈی ایکس کے پلیٹ فارم کا بھی استعمال کرتے ہیں کن وجہوں کا اثر پڑتا ہے سٹیل پر سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے سرکار کے طرف سے جو بھی ڈیوٹی سٹرکچر لگایا جاتے ہیں اس کا پھر گلوبل ڈیوانڈ کو لے کر کیا اس دیتی ہے چین دنیا کا سب سے بڑا اتبادہ ہونے کے ساتھ سب سے بڑا کنزیومر بھی ہے تو وہاں پر کس طرح کے کنجمشن لیول ہے کس طرح کی ایکنومی کنڈیشن ہے اس کا بھی کافی کچھ پر سار ہو تو تمام ایسے فیکٹرز ہے جس کا دھیان رکھے اور انسیڈیس کے سٹیل فیوچرز کو پہلے سمجھے پھر اس میں ٹریڈ کرنے کی سوچے ٹھیک ہے سٹیل فیوچرز کو لکھر وشموہ نے آپ کو جانکاری دی کیسے آپ سے ٹریڈ کر سکتے ہیں اور ٹریڈ کر کے منافع بنا سکتے ہیں اس لئے کو شروع کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور درشاک جڑے ہیں جیپور سے آدل جڑے ہیں مالسا فولائنگ کے ذریعے آدل جی نمسکار کیا سوال ہے آپ کا پوچھئے ہلو جی آدل جی سن پا رہے ہیں ہمیں ہلو 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 آدل جی آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں چلی ان سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے تھوڑا connection میں problem ہے لیکن وولٹاس کے سوال ہے ان کے وولٹاس پر سوال ہے 20 شیر 870 کے بھاو پر انہوں نے لیا ہوا ہے اور اس ٹاک میں ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کو ہلکا نقصان ہو رہا ہے اس وقت جو موجودہ بھاو ہے شیر کا اس ٹاک میں حال فلال میں گرہاوٹ بھی ہم نے آئی لیکن brokerage house کی reports جو آئی ہیں اس ٹاک میں وہ کافی positive نظر آئی تھی بٹ ابھی فلال اس ٹاک میں دباو دکھائی دے رہا ہے روچیتر کیا سجسٹ کریں گے ان کو نقصان ہو رہا ہے چارٹس پر کیسا دکھ رہا ہے آپ کو سٹاک اور اگر سٹاپ لاؤز بھی ان کو سجھائیں تو کیا لیویلز ووچ کرنا چاہیے فلال میں سٹاک کو ہول کرنے کی سلا دوں گا پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سٹاک مور ایک رینج باؤنڈ کاروبار دے رہا ہے بٹ یہ مور ایک ٹائم وائز کریکشن لگ رہا ہے سو ایک pullback move میبھی 5-7% کے pullback move اپنی اٹم میں پھر سے ایکسپیک کر سکتے ہیں وہاں پہ پھر سے رینیو کرے گا ٹھیک ہے بولٹاس 52 ہفتے کے نچلے سر کو آج چھوا ہے شیئر نے وہاں سے تھوڑی سے ریکاوری کی کوشش یہ دکھا رہا ہے لیکن رچت کا ماننا ہے کہ اس میں آپ بنے رہ سکتے ہیں ابھی خود کی سلا امکر شواستو جی کا سوال لیں گے جھانسی سمار ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں شواستو جی نمسکار پوچھے کیا آ جانا ہے آپ کو میرے پاس ادانی بل مار کے 250 شیئر ہیں اٹھ دے ریڈ آف 785 785 پر ہیں 250 شیئر 625 کا ہے بھاو یعنی کہ پرتی شیئر قریب قریب ہو رہا ہے 1500 روپے کے آس پاس کا نقصان بیویک مجھے لگتا ہے کہ پانچویں چھٹھی دفعہ ہم آپ سے ادانی بلور پر آئے لے رہے ہوں گے جس دن لسٹنگ تھے اس دن بھی ہم ساتھ جڑے تھے آپ بھی بتائیے کہ نقصان ہو رہا ہے کیونکہ شیئر یہ تفانی رہتار سے اوپر گیا تھا نیچے آیا اب ایک کنسولریریشن والے فیز میں ہے آپ کا ویو کیا کہتا ابھی ابھیشیک ہم نے بطلب آپ نے صحیح کا بہت وارہ اس پر بات کیا ہے اور کئی بار اس پر پروفٹ بھی کمائے ہیں اس بار کیا ہوا ہے کہ ریزلٹ تھوڑا اس کا خراب تھا بولوں گا میں مطلب فیر بھی نہیں تھا ایک دم خراب تھا 76% اس کا پروفٹ آفٹر ٹیکس ڈاؤن تھا اس کے کارے ایک سٹاک پہ ایک بڑا کریکشن واپس دیکھنے کو ملا ہے لیکن آپ اگر اڈانی سپیس سے پوچھو تو مجھے یہ کمپنی لانگ ٹرم کے لیے فیلال اچھی لگتی ہے تو آپ آپ کا بائنگ پرائز ہائر ہے یہاں پہ میں ایویرےز کی سلاح نہیں دوگا کیونکہ یہ ایک داؤن ٹریک پہ ہے سٹاک تو کسی کو اگر پتلاب ایویرےز کرنے کی حدمت تو اور تھوڑا یہ ڈاؤن جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ کاریبا اگر 500 600 روپی ملے تو وہاں پہ آپ کو ایویرےز کر کے تھوڑا لانگر ٹرم کیلئے آپ اگر اس کو hold کرو تو آپ پیسہ نکال پاؤ گیا مجھے اچھا لگے گا بہت سکتا ہے میں بہت سکتا ہے تو یہ رائے ادانی ویلمر پر آپ کو دی دی گئی ہے چلی اب آگے بڑھتا ہے اور کولکتا سے ہمیں واتسائپ کے ذریعے سمیر جی کا سوال آیا ہے اور ان کا سوال ہے ریلائنس پر رچت آپ سجیش کریے شورٹ ترم ویو ہے ان کی خیداری کے آس پاس ہی ٹویٹ کر رہا ہے ہلکا منافعین کو ہو رہا ہے 2557 کے پاس اس پر کاروبار کر رہا ہے لیکن شورٹ ترم کے لیہات سے یہ 2700 کے لیولز کا ویٹ کر رہے ہیں کیا سجا آپ دیں گے سمیر جی کو فیلال میں hold کرنے کی سٹاک میں ریسنٹل ہم نے جو پرائیز اپمو دیتے ہے اس کا کریکٹیو فیز لارس ٹرن چھے سٹ ٹریڈنگ سیشن میں ہو رہا ہے لیکن آپ ویلیوم ویز دیکھیں تو جب یہ پرائیز اپمو تھا تو اچھے ویلیوم سے اور کریکشن میں زیادہ نہیں تو ہمیں نیر ڈرمیٹ 2670 2650 یہ رینج ایکس پیکٹ کر سکتے تو فیلال تو اپنے پوزیشن میں بنے رہنے کی سلا رہ گی ٹھیک ہے ریلائنس میں بنے رہنے کی سلا ہے لیکن آگے بنے سے بھائزار پر ایک نظر ڈالیں گی اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 18175 کے آس پاس نفٹی پونے پرسنٹ کے آس پاس کمزوری ہے اگر کوئی ریکاوری والا سیکٹر دکھ رہا تو وہ پیسیو بینکوں کا کھیما شروعات حالان کمزور ہوئی تھی لیکن اچھی وائنگ آ رہی ہے پیسیو بینکوں کا جو انڈیکس اس وقت ڈیڑھ پرسنٹ اوپر ہے اور ایک ماترہ ایسا انڈیکس نفٹی میں جو تیزی کی ساتھ آج ٹریٹ کر رہا ہے پچھلے دن ہم نے دیکھا تھا کہ تمام جو میڈ کے بینک تھے وہاں پر ہم نے اچھا ایکشن دیکھا تھا یونین بینک میں لگاتار تیزی ہے آج یو لیٹر والا ایک اور بینک بہت اچھ تیزی دکھا رہا ہے یوکو بینک کا شیئر وولیوم بہت شاندار ہے اور شیئر تیزی سے اوپر بھی جا رہا ہے یونین بینک میں دیکھیں نیچے سے اچھا ریکوبر کرنے کے آج بھی کوشش کر رہا ہے یوکو بینک میں آج پندرہ پرسنٹ کا زبردست اچھال وولیوم ہے پانچ کرون شیئر کا اٹھا روپے کا بھا ہے لیکن اچھے تیزی اس میں دکھ رہی ہے دیکھیں دگج بینک بینک ہمیشہ ہوگی بیو بیو بی 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 لیتے یوکو بینک ہم دیکھ رہے کریم آج ایک دن کے بات کریں تو سوا سال کی سب سے بڑی تیزی آج ہے انٹرا ڈی میں کہیں آپ کو موقع دکھ رہے ہیں میڈ میڈ کے پول جو پی سیو بینک ہیں کیا وہاں پر ابھی بھی موقع باقی ہیں جو شاید ابھی نظر میں نہیں آئے ہیں اس کو آپ لے آئیے دو ہفتے پہلے یوکو بینک نظر میں تھا میرے اور کیونکہ بینک بہت چھوٹا ہے کر کے میں ریکم نہیں دیا تھا لیکن ہاں تھوڑا بہت قوانٹیٹیز ہم نے اس کا فائدہ اٹھایا لیکن جس حساب سے آج یہ چل رہا ہے بینک آراشترا ایک بینک ہے جو بھی آگے تو یہاں پہ اگر کوئی فریش اندر جاتا ہے تو تھوڑا بہت آپ کو کیففل رہنا چاہیے کیونکہ دیکھیں مارکٹ میں ایسے ہوتا جب دگج بینک نہیں چلتے دگج کمپری چلتی اور چھوٹے مجھولے سٹاک چلنے لگ جاتے اس وقت آپ کو یہ سنکیت لینا مارکٹ سے ک اور ہیٹنگ اس سپیس میں ہے تو مجھے یہ ہی لگ رہا یہاں پہ اور سکتا یہاں سٹاک پر جائے لیکن ہاں یہ ہے کہ کافی رن آ چکا ہے تو پروفیٹ بکنگ کی سلا رہے دیرے دیرے ایک شوٹ میں مت کرو اٹھارہ آپ کو بائیس بھی دکھا سکتا ہے ہٹھڑ پسٹ 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 بکنگ ہے وہ سب تو آپ دیرے دیرے اگر پروفیٹ بک کرتے ہو اور جس دن جس دن آئے اس پیس میں آپ اس دن تین بھولو گئے ایٹی سو دیش پور مجھے بھی ٹھیک یوکو بینک کو لے کر یہ ویو لیکن آگے بڑھیں گے اب ان دور سے اب ہے کا سوال لیں گے ان کے پاس جس پیل کی دو سو شیئر دو سو سترہ روپے کے بھاو پر جس پیل لے سامنے اس پر آپ سے روچت رائے جانا چاہیں گے دو سو چون تیس پر رہا آج کمزوری ہے اور پیپلائن سپلائی کا کام کرتی ہے کمپنیوں کے لئے اور جو بھی ٹرانسپورٹیشن چارجز ہیں وہ یہ کمپنی لیتی ہے لیکن اگر شیئر کو دیکھیں گے تو کافی اتھل پتھل شیئر میں رہا ہے آج بھی کمزوری ہے یہاں سے آگے کرا آپ کسی دیکھ رہی سکسٹی کا ہڈل نہیں نکتا ہے تب تک کچھ بڑے موز یہ سٹاک میں ہائر سائٹ پہ ایکسپیکٹ نہیں کرنے چاہئے تو 215 220 نیچھے سپورٹ لیول رہے گا اور 260 کا ریزیسٹنس اسی رینج میں سٹاک شورٹ ٹم میں konsolidation continue کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رہی آپ کو GSPL میں دے دی گئی ہے چلی باگے بڑھتے ہیں اور کوچی سے مرلی دھرن جی ہمارے ساتھ جڑے ہے فون لائن کے ذریعے نمسکار پوچھے آپ کا سوال سر آر رائٹ یہ واتس اپ کے ذریعے ہمیں سوال بھی آیا ہے لائی سی ہاؤز انس پر سوال ہے ان کا 60 شیئر ہے اور 609 کے بھاو پر انہوں نے یہ سٹوک خریدا ہوا ہے اور کافی اپری سطر پر انہوں نے سٹوک لیا ہوا ہے سٹوک میں کافی زیادہ گراؤ آ چکی اس وقت 300 کے لیول کے آس پاس ہوا چکوا لائی سی ہاؤز انس میں ابھی کیا رائے دیں گے آپ سٹوک پر دیکھیں ریزلٹ خراب تھا لیکن جو بیک گراؤ کمپنی کامپنی 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 ہے اور فنڈیمنٹلی اس میں کوئی تکت نہیں ہے لیکن کیونکہ ریزلٹ خراب ہونے کے چکر میں بہت بڑی پیٹائی ہوئی اب مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ 350 340 کے رینج میں ملے تو 350 کی رینج میں 5 پلس اور 5 روپے سمجھ لو اگر ملے تو ایک ایوریج آپ کو یہاں پر کرنا چاہیئے کارن بھی میں بتاتا ہوں اپی تھوڑی دیر پہلے جیسے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ میں بولی ہوں اور اگر اچھا کرتا ہے جہاں پہ لوگ لونز کے لیے لائی دیگج کمپنی ہے تو اس بیسیز پہ مجھے لگتا ہے کہ 350 355 360 بے آپ کو ملے تو آپ کو ثوڑا بہت واپس کرنا چاہیئے اور آپ پرائز مل جائے گا ٹھیک آج کے دن کریکشن کے بات اور ریزرڈز خراب تھے لیکن ہو سکتا اگلے کورٹر میں یہ واپس دکھنے کو مل جائے لائیسی ہاؤسنگ فانینس پر یہ آگے بڑھیں گے سنیحل کپور کا سوال لیں گے سنیحل ہمارے ساتھ ہم فون لائن پر سنیحل نماز کار پوچھے کیا جان ہے سنیحل سنیحل کا سوال ہمارے پر ضرور آگے سنیحل سے سمپرٹ نہیں پار رہا ان کے پاس پارس دیفنس کے تین سو پچاس شیئر چھ سو بی آلیس روپے کے بھاو پر شیئر ان کے خرید بھاو سے نیچے چھ سو نو روپے پر ٹریٹ کر رہا اور آج لگاتار چھٹھا دن ہے گرابٹ کا ہم نے 1200 روپے کے آس پاس تک بھاو دیکھے تھی وہاں اگر اس پہ ٹیکنکل بیو دیجئے کس سپورٹ لیول کہاں پر ہے اور اب آپ کی طرف سے کیا اپنین ہوگا اس پر پورے پورے دیفنس پیس پیس پیشلے کچھ مہینوں میں کافی اچھا بائن انٹرس دیکھا لیکن اس کے باوجود یہ سٹوک میں کئی نا کئی آؤٹ پورمانس یا موو نہیں دیکھا گیا تو جب ایک پورے سیکٹر میں اچھا بائن انٹرس دیکھا جا رہا ہے باٹ اسی سیکٹر میں ریلیٹیو انڈ پورمانس کو سٹوک کرتا ہے تو ایسی سٹوک میں سے نکل پورٹفولیو میں پوزیشن شفٹ کر لینی چاہیے تو یہاں پہ ٹیکنیکل بھی سٹوک چر اتنا پوزیٹیو نہیں ہے سٹوک میں چھے سو چالیس چھے سو پچاس کے آس پہ اتفاق رکھتے ہیں بیوی کہ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ دیکھیں سٹوک کی پورپورم نہیں کر رہا ہے اور باقی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سیگمنٹ کی دوسری کمپنیا جب دور لگاتی ہیں تو کہیں کہیں تھوڑے نراشہ ہوتی ہے اگر ہم ویلیویشن کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی شیئر تھوڑا سا مہنگا لگ رہا ہے کیا نظریہ ہے آپ کا اس پر مہنگا لگ رہا ہے اور اس کا جو پرفورمنس تھا فائننشل وہ اس میں مطلب ریٹرن ایکویٹی آپ دیکھو تو آٹھ ساڑھے آٹھ تو پرسن کے پیچھ میں کمرا ہے تو میں روچیت کی سلا سے اتفاق رکھوں گا مجھے رکھتا ہے کہ یہاں پہ آپ profit کر گئے اس میں آپ تھوڑا چرن کر سکتے ہو اور جیسے انہوں نے کہا بی ایل بہت اچھا کاؤنٹر اور مجھے ایک ایک گٹ فیلنگ ہے یہ آگے چل کی ہوگا نہیں لیکن مجھے رکھتا ہے جب جب سرکار رہنے کانٹریکٹ لے کے آئے گی ایک تلٹ رہے گا ٹورڈ پی ایس یو کمپنیز کیونکہ ایک ایسا سگمنٹ ہے جہاں پہ سیکرسی وغیرہ بہت ایکسس روپ میں دیکھا جاتا ہے تو بی سرکاری کمپنی ہونے کے چکر میں جی بلکل تو یہ رایا آپ کو سٹاک میں دے دی گئی ہے چلی اب ایکوٹی مارکٹ کے علاوہ بات کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کی جہاں پر بھاری دیکھتے دیکھنے کو مل رہی کرپٹو کرنسی میں ہم نے دیکھا بھاری گراؤت ہے اور بیٹکوائن دو سال کے نشتے ستر پر بہت چکا اب اس کے پیچھے کی اور دیکھا جائے تو 800 billion ڈالر کا دنیا بھر کرپٹو کا مارکٹ capitalization اس سے بھی آکڑے کام ہو چکے چار یا پانچ دن پہلے گلوبل مارکٹ کی پہلے 1.2 ٹریلین تھا آپ سوچ سکتے کہ 35% مارکٹ کی اگر کرپٹو سپیس میں آکڑوں کی بات کریں بیٹکائن ایتھری 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 سارے جو کوئن سہ یہاں پہ 5 سے 11% پچھلے 24 گھنٹے میں گرے اور ftx کا ایمپورٹن ڈیولپمنٹ یہ آیا ہے کہ انہوں نے US میں بینکرپسی کا اپنا فائلنگ کر دی ہیں اور وہ کرتے 3.1 billion ڈالرز اپنے 50 کرزدار بنانج جو دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ایک چینج ہے وہ بھارت میں آپ ریشن بڑا نہیں کرنے والی ہیں اور ان کا ریزن یہ ہے کہ ٹیکسیشن لیولز بھارت میں بڑے ہیں اس کے علاوہ UK law commission نے evidence مانگے ڈاؤز کے لیے جو ایک دی سنٹرلائز community جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ویب 3 میں اور تیسرا جو important بات ہے کہ سپورٹ فان کی token ہوتے ہیں ان کے دام لیکن بڑھ چکے یہ بڑھنے کا reason اس لیے کیونکہ فیفا world cup start ہو چکا تو اس میں سپورٹ کی فان tokens ہوتی ہے وہ coins چل پڑے ہیں اور آخر میں بات کروں گا ٹائیوان کے تین اہم crypto exchanges کے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ابھی تک فال out کے لیے کوئی impact نہیں دیکھنے ملا ہے پر اوور all crypto space میں جو گلوم چاہی ہوئی ہے اور ابھی بھی بیٹکوائن میں جو گراوٹ لگاتار تیسرے دن دیکھنے بل رہی ہے دھرنائی جی کا ٹاٹا پاور کے شیئرز ہیں 200 شیئرز 221 کے بھاو پر انہوں نے لیا ہوا ہے اور ان کی خرداری کے دور نہیں یہ سب کھو شورٹ ٹرم میں شاید کنسولیلیشن آپ کو کنٹینی ہوتے ہوئے نظر آئے گا بھر لیمیٹ ٹو لانگ ٹرم میں ایک بار ٹائم وائز کریکشن پورا ہوتا ہے پھر سمیہ ہو گیا شو کو یہ پر سم آپ کرنے کا روچیت اور بیوی آپ دونوں کا بہت شکریہ آج سمیہ دنی کلیو اور ہمارے تمام درشکوں کی سوالوں کی جواب دنی کلیو اور مارکیٹ پر اپنا اپنی اپنی ساتھ چاہا کرنے کے لئے فیلحال مجھے اور پوچا کو دیجئے ازاد ایک چھوٹ